اسلام علیکم دوستو ویلکم تو جوب بزار دوستو پاکستان ٹیلی ویزن میں جوبز کا اعلان کیا گیا ہے جس میں پورے پاکستان سے میلز اور فی میلز آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو اس کا مکمل کرائیٹیریا اور اس کا اپلائی کرنے کا میتھڈ آپ کو بتائیں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستو سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل جوب بزار کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی جوب سلیٹس ملتے رہیں تو دوستو چلتے ہیں ویب پہ اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح اس کا اپلائی کرنا ہے اور اس کا کرائیٹیریا کیا ہے جی تو دوستو آ جاتے ہیں ویب پہ آپ نے براؤزر اوپن کر دینا ہے پی ٹی وی کی جو ویب سائٹ ہے آپ کو اس ویڈیو کی دسکرپشن مل جائے گی جوب ویب سائٹ وہ اوپن کر لینی ہے تو جیسے کہ میں یہ دیکھیں کر رہا ہوں اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کا یہ انٹرفیس آئے گا آپ کے سامنے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوب جو اناؤس کی گئی ہیں اس میں دوستو ایک بات آپ کو بتاتا چلو اس میں ڈیفرنس کٹیگری کی جوبز ہیں اس میں انجیننگ کی اور اس میں نیوز ڈپارٹمنٹ کی اور اس کے علاوہ ہیومر ریسورس اور اس کے علاوہ اس میں سیلز مارکیٹنگ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا جو جوبز لیٹر ہے کہ کون کون سے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اگر کسی کے پاس اس کے ریلمنٹ کوئی بھی سبجیکٹ میں ڈگری ہو تو ریسٹریشن تو اس میں میٹرک بیس پر بھی ہو رہی ہے میٹرک والا بندہ بھی اس میں اپلائی کر سکتا ہے تو یہ پھر ان پر ریپین کرتا ہے کہ وہ کن کو کال لیٹر ایشو کریں گے یا کن کو انٹرویو لیٹر ایشو کریں گے تو اگر کنی میٹرک بیس پر کرنا چاہے اپلائی تو بھی کر سکتا ہے ریسٹریشن ہو رہی ہے میٹرک بیس پر بھی ہو رہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں human resource, administration, engineering department اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں information technology کے اس میں department ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اور administration میں MBA والے یا اس کے related degree ہوتی ہے BBA والے وہ کر سکتے ہیں marketing کے اس میں ہے sales department ہے اور اس کے علاوہ اس میں news department ہے یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں current affair department ہے تو اس میں کوئی بھی apply کر سکتا ہے تو میں آپ کو دکھانے کے لیے میں کرتا ہوں کسی بھی department میں apply کر دیتا ہوں human resource میں apply online کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے اپنا سب سے پہلے یہ interface form کھل جائے گا تو آپ نے اپنا نام لکھنا ہے یہاں پہ اس کے علاوہ NIC number, father name father NIC, rate of birth اور اپنا gender لکھنا ہے اور photo select کرنا ہے passport size اور اس کے علاوہ اپنا dhomi style اور اس کے علاوہ اپنا resident city جو بھی ہے اس کے علاوہ اپنا mobile number اور nationality وغیرہ permanent address وغیرہ اور اگر آپ انجینئر ہیں یا آپ کے پاس مطلب انجینئر میں ڈگری ہے تو پاکستان انجینئر کانسل آپ کو ایک number alert کرتی ہے تو اپنے یہاں پہ وہ لکھنا ہے اگر آپ ہیں تو اپنے یہاں پہ اپنا جو بھی educational criteria ہے وہ لکھنا ہے یہاں پہ اور اپنے marks وغیرہ اس کے علاوہ پرسنٹیج جو بھی ہے یہاں پہ لکھنی ہے تو اگر آپ کے پاس experience ہے اگر نہیں ہے تو اس کو blank چھوڑ دینا ہے ایسے اس طرح سے آپ اس کو نہیں چھڑنا ہے آگے چلتے جائیں تو آپ نے اس end پہ آکے یہ capture select کرنا ہے security capture ہوتا ہے اس میں آپ یہ lights select کر لیں جو lights ہیں میں select کر لیتا ہوں تو یہ ایک ہو گئی اور اس طرح select کر لینا ہے آپ نے verify کر دینا ہے تو یہ آپ کا form fill ہو جائے گا تو یہ apply کر دینا ہے تو یہ end میں آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے جو انٹر کیا ہے وہ صحیح کی ہے تو اپنے ok پہ کر دینا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو ایک end show کریں گے اپنا roll number اور اس کے علاوہ record چیک کرنے کے تو آپ نے یہاں view record پہ آنا ہے تو جو آپ نے وہ roll number اس کا screenshot لے لینا ہے یا اس کو یاد کر لینا ہے تو آپ اپنے application status چیک کر سکتے ہیں کہ کہاں تک process پہنچ رہا ہے تو آپ یہاں پہ اپنا n ic لکھیں گے اور یہاں پہ وہ tracking id جو apply کرنے کے بعد آپ کو دیں گے تو یہاں پہ کریں گے تو آپ کو show ہو جائے گا موسیقی